راہو لانڈی کے ہنیمون اور پکنک والے بیان پر رام دیو کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جہاں ایک اور رام دیو کے خلاف کئی افائیار درج ہو چکی ہیں وہیں لخنوں کے بعد امیٹھی زلاپرشاسن نے بھی بابا رام دیو کے کاریگرم پر روک لگا دی ہے دیش کے کئی حصوں بابا کا ویروت بھی تیز ہو گیا ہے بابا کا ویروت تیج رام دیو کی گرفتاری کی مانگ رازنیتاؤں کو سیاسی شرشاسن کرانے میدان میں اُترے یوگ گروہ بابا رام دیو مشکلوں میں گھرتے جا رہے ہیں راہو لانڈی پر دیئے بیان پر رام دیو کی صفائی اور ماں پی کا کوئی اثر ہوتا نہیں دکھرا چناؤ آیوگ نے رام دیو کے ہیماچل کے چمبہ اڈل ہوجی میں کیمپ کرنے پر روک لگا دی ہے وہیں آیوگ کی کاروائی سے تل ملائے بابا رام دیو آیوگ کے فیصلے کے خلاب عدالت کا دروازہ کھٹھٹانے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا لوگتانترک حق ہے رائٹ ٹو سپیچ اس کو انہوں نے بہال کیا اور ہمیں نیائی دیا ہمیں امید ہے کہ یہاں پر بھی جو ہماری ایک سبھائی جو کینسل کی گئی ہے کوٹ سے ہمیں نیائی ملے گا اس سے پہلے لکھنو جیلا پرشاشن نے رام دیو پر کراڑوخہ اپناتے ہوئے لکھنو میں ان کے سرکارے کرموں پر سولہ مہی تک کے لیے روک لگا دی ہے راہول گانزی کے خلاب آپ پتی جنک بیان دینے پر رام دیو کے خلاب لکھنو اور سون بھدر میں فائیار درج کی گئی ہے رام دیو کے خلاب ناکپور میں بھی ماملہ درج کر آیا گیا ہے ادھر رام دیو کی بھی وادیت بیان کا ویروہ بڑھتا جا رہا ہے بابا کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر ناکپور میں بھی لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں تو وہیں ممبئی میں ان سی پی کے مہیلہ کارکرٹوں نے رام دیو کے خلاب پردرشن کیا اور رام دیو کی گرفتاری کی مانگ کی بابا کے بیان پر سیاسی بوانڈر مچا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یوگ اور سادھنا کے جریے مصیبتوں سے لڑنے والے بابا رام دیو ان مصیبتوں سے کیسے چھٹکارا پاتے ہیں بیوانڈر پورٹ پی سیوین نیوز بیجلی کی میٹروں میں گربڑی کے ارویند کے جریبا